اسلام علیکم مونسون دوہزار چوبیس کا حتمی تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے تفسیر کی طرف بڑھیں آغاز میں ہی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کس بار کا مونسون سیزن پہلے ہاف کی نسبت دوسرے ہاف میں زیادہ برسنے کا امکان موجود ہے بات کیجئے یہاں پر عالمی موسمیاتی عوامل کے تو سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ لانینہ ہے لانینہ کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے مہینوں کے دوران لانینہ کی شدت مزید بڑھے گی ابھی تو فی الحال اگر عالمی موسمیاتی اداروں کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کو دیکھا جائے تو ہم اس وقت نیوٹرل کنڈیشن میں موجود ہیں اور جولائی سے ہی ہم لانینہ کی طرف بڑھ جائیں گے اگر اس دورانیے میں لانینہ پیٹرن فعال ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرقی طرف درجہ حرارت منفی ایکی شریعہ پانچ ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ایک طاقتور ہائی پریشر بن چکا ہے جبکہ اگر مغربی بحر القاہل کی طرف دیکھا جائے تو یہاں پر درجہ حرارت پلس ایک ڈگری سنٹی گریڈ مصبت ایک ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے ہفتوں کے دوران آپ دیکھیں گے کہ جو تجارتی ہواں ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف کافی شدت کی ساتھ بہیں گی اور جولائی میں ہی آپ کو مونسون کا کافی اچھا آؤٹ پوٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر انڈیا نوشن ڈائی پول کی بات کی جائے تو انڈیا نوشن ڈائی پول اس وقت جو ہے وہ نیوٹرل فیز میں ہے لیکن مونسون کے دوران یہ نیوٹرل اور پوزیٹیو فیز کی طرف رہے گا نیوٹرل فیز کی طرف جانے کہ اس کے امکانات نہیں ہیں اگر لا نینہ اور نیوٹرل سے پوزیٹیو انڈیا نوشن ڈائی پول کا کمبینیشن بنتا ہے تو پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں جس میں سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب شامل ہے اس کے علاوہ بھارتی علاقے گجرات راجستان کی علاقے شامل ہیں یہاں پر شدید بارشیں ریکارڈ ہوں گی اس کے بعد ایم جیو ویو ہوتی ہے جو کہ بارش کے ان بارش کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اگر موسم کی روح کہا جائے ایم جیو ویو کو تو غلط نہ ہوگا ایم جیو ویو کے چکر میں دیکھنا ہوگا کہ کتنا عرصہ تک رہتی ہے ویسے یہ اپنا چکر تیس سے ساٹھ دنوں کے دوران مکمل کرتی ہے اگر یہ دو سے تین بار انڈیا نوشن ڈائی پول اور اس کے بعد میری ٹیم کانٹیننٹ سے گزرتی ہے تو اچھی بارشیں مونسون کی دیکھنے کو مل جائیں گی اب یہاں پر کچھ بات ہم کر لیں پاکستان کی آستن بارش کی اگر پاکستان کی آستن بارش کی مقدار دیکھی جائے تو پاکستان کی جو آستن بارش کی مقدار ہے مونسون کے دوران جولائی سے سپٹیمبر کے دورانیے میں تو ایک سو چالیس اشاریہ نو میلی میٹر ہے تقریباً ایک سو اکتالیس میلی میٹر بارش ہے تو اس بار امید ہے کہ ایک سو چالیس اکتالیس میلی میٹر کے مقابلے میں کم از کم ایک سو پچتر سے دو سو میلی میٹر کے درمیان بارش کی مقدار مجموعی طور پر ریکارڈ ہوگی کچھ جو ہے وہ ان یویول ایونٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے مطلب کہ غیر معمولی صورتحال جنوبی علاقوں کی طرف دیکھنے کو ملے گی جس کے سبب یہ مقدار جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں پاکستان کے مختلف صوبوں کی تو پنجاب کی پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب میں جو سلانہ جو بارش ہے اس کے مونسون کی تین ماہ کی تو دو سو بتیس اشاریہ تین میلی میٹر جبکہ سندھ کی ایک ساو تین تیس اشاریہ چھ میلی میٹر بلوچستان کی اٹھاون اشاریہ چار میلی میٹر خیبر پخت انخواہ دو سو چھپن اشاریہ تین میلی میٹر کشمیر تین سو اناسی اشاریہ پانچ میلی میٹر اور گلگت بلپتستان میں انتالیس اشاریہ سات میلی میٹر بارش ہے جو کہ سب سے کم ہے اور باقی تمام صوبوں میں معمول سے زیادہ بارش کی مقدار ریکارڈ ہونے کا امکان ہے سوائے گلگت بلپتستان کے کیونکہ گلگت بلپتستان کے اکثر علاقے مونسون زون میں نہیں ہوتے اس لئے یہاں پر معمول کے مطابق بارش برسنے کے امکانات موجود ہیں سب سے پہلے سندھ کو کور کریں گے سندھ کی بات کرتے چلے تو سندھ میں کراچی، دادو، جوہی، ویپاندی، مورو، مہر، جام، شورو، کمبر، شہداد، کورڈ، ڈھرکین، شہر و فیرود لارکانہ، پنواکل، شکارپور، جیکباباد، کشمور، گھوٹکی، نواب شاہ، خیرپور، میرز، مٹیاری، حالہ، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، تھرپارکر کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں متوقع ہیں جبکہ مغربی اور جنوبی سندھ میں جس میں باشمول، کراچی، تھٹھا، بدین، کیٹی بندر، سجاول، مکلی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کے ساتھ ساتھ کوٹری کے علاقے شامل ہیں تھرپارکر، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، میر پرخاص، سانگھڑ، اس کے علاوہ نواب شاہ، مٹیاری، مغرب کی طرف چلے جائیں جیکباباد، دھرکی، ان علاقوں میں غیر معمولی ایونٹ مطلب کہ شدید موسمی حالات بھی یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ سلابی صورتحال کا باس بھی بنیں گے ان علاقوں میں معمول سے انتہائی زیادہ بارش متوقع ہے اگر کراچی کی بات کیجئے تو یہاں پر دیر سو سے دو سو اڑھائی سو میلی میٹر کا بھاری سپیل بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کراچی والوں کے لئے پریشانی کا باس بن سکتا ہے اگر بات کیجئے ہوا کے کم دباؤ کے تو امید ہے کہ ایک سے تین ہوا کے کم دباؤ کافی طاقت ورشیدت کے سندھ کو براہ راست متاثر کریں گے اور شدید سلابی بارشوں کا سبب بھی بنیں گے درجہ حرارت معمول کے مطابق یا معمول سے کم ہی ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جس میں بارخان، کولو، ڈیرہ بکتی، سببی، سوئی کے علاقے شامل ہیں اس کے لئے بات کیجئے جعفر آباد، نصیر آباد، جھل، مقسی کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں متوقع ہیں گوادر، طرپت، جیوانی، پسنی کے علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں منسون کے دوران ریکارڈ ہوں گی اگر بات کیجئے یہاں پر نوکنڈی، دالبندین، کوئٹا، اس کے علاوہ بات کیجئے چاغی کے علاقوں کی، قلعہ صحف اللہ، قلعہ عبداللہ، یوب، زیارت، موسیٰ، خیل، شرانی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سراب کے علاقوں کی بات کیجئے تو یہاں پر معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی زیادہ بارشیں مغربی سلسلوں سے اس طرح کر کے یہاں پر اگاست اور سپتمبر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جولائی میں بھی بارش ہوگی لیکن جولائی میں بھی معمول کے مطابق بارش ان علاقوں میں برسنے کا امکان موجود ہے لیکن مشرقی علاقے غیر معمولی بارشیں دیکھیں گے کوہ کیر تھر پر ہونے والی ڈیویلپمنٹ مغرب کی طرف بڑھے گی تو سبی سوئی جعفر آباد نصیر آباد جھل مکسی کے علاقے شامل ہیں خزدار بیلا لس بیلا اس کے علاوہ اوثل کے علاقے شامل ہیں تمام علاقوں میں غیر معمولی بارشیں اور صدابی صورتحال دیکھنے کو ملے گی یہاں کے مقین حفاظتی انتظامات مکمل فرمائیں اگر یہاں پر ہم بات کریں اگلے صبح خیبر پختونخواہ کی تو خیبر پختونخواہ کے بھی اکثر مقامات پر معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اگر بات کی جائے خیبر پختونخواہ کے جن علاقوں میں زیادہ بارش کا امکان ہے ان میں ڈیرہ اسمائل خان لکی مروہ ٹانک جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ہنگو کوہاٹ نوشیرہ ہریپور ایپٹباد نتیہ گلی سوابی شانگلا مانسیرہ بونیر اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں معمول سے انتہائی زیادہ جبکہ پشاور خیبر محمد باجوڑ اس کے علاوہ دیر چترال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے یہاں پر جنوبی جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقوں کے جس میں کررک لکی مروہ ٹیرہ اسمائل خان وزیرستان یہاں پر شدید بارشیں بھی متوقع ہیں جس سے سلابی صورتحال بھی پیدا ہونے کا امکان موجود ہے ایک سے دو بھار اسپیل سوات بٹگرام شانگلہ اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ریکارڈ ہونے کے امکانات اس دوران موجود رہیں گے جس سے دریائے سوات دریائے پنجگورہ دریائے کابل میں شدید سلابی صورتحال بھی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اگر بات کی جائے گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں کی تو شمالی علاقوں میں جس دنہیں بھی علاقے ہیں علاقوں میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں کیونکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے شمالی علاقے مونسون زون میں نہیں آتے یہاں پر معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے جبکہ دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رات کے درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے البتہ کشمیر کے باقی جتنے وسطی اور جنوبی علاقے شامل ہیں جس میں راولہ کوٹ کے علاقے شامل ہیں کوٹلی جمہو ڈیویجن بھمبر کٹھوا اس کے علاوہ بات کی جائے ادھمپور کے علاقے شامل ہیں راجوری ان تمام علاقے میں معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں متوقع ہیں جس کے سبب سے دریائے جیلم اور دریائے نیلم میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بھی رہے گا باندیپورا کپوارا انتناگ سیری نگر کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر جتنے بھی باقی وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقے میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے جبکہ شمال علاقوں میں پہلے اگاہ کیا ہے کہ معمول سے کم بارشوں کا امکان رہے گا یہاں پر پنجاب کی بات کیجئے تو پنجاب کے کچھ محدود علاقوں میں جس میں زلہ مظفرگر کے علاقے شامل ہیں فیصل آباد، ننکانہ صاحب حافظ آباد، منڈی بہاوددین اور وزیر آباد کے علاقے شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ مری کے علاقے شامل ہیں یہاں پر معمول سے تھوڑی زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جبکہ باقی جتنے علاقے ہیں جس میں ناروال، سیالکور، شکرگر، زفروال، پسرور، مرید کے لاہور، شیخ پورا اس کے علاوہ ننکانہ صاحب سانگلہ ہے لکسور، پتوکی، اکارہ پاک پتن، بہاول نگر، ڈونگا بھونگا، چشتیاں حرون آباد کے علاقے شامل ہیں ویہاڑی، میلسی اس کے علاوہ یہاں پر خیر پرٹامے والی کی بات کیجئے بہاول پور، احمد پور، شرکی آمندی، یزمان، فورٹ آباز، کھچی والا، فقیر والی، یتین والا، پورے والا، کبیر والا، عارف والا، حاصل پور، حویلی لکھا اس کے علاوہ احمد پور، شرکی آمندی، یزمان، لیاقت پور، ہیڈ پنجنان، ہیڈ راجکان، رحیم یار خان، خان پور، سادی کا بعد، اچھ شریف، زہر، پیر، کوٹ، سبزل، کوٹ، میٹھن، راجن پور، جام پور اس کے علاوہ داجل، رجحان، کوٹ، کیسرانی، اس کے علاوہ بات کیجئے فورٹ منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، چوٹی زیری بارتھی، دیرہ غازی خان، پونسا، ووا، جھوک، بودو، لیا، چوک آزم، فتے پور، کوٹ، عدو، ملتان، دنیا پور، شوجاباد، جہانیاں کے علاقے شاملہ، لودرہ، کہرود پکہ، شہر سلطان، خانے وال، جہانیاں، میاں، چننوں، ان تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ کچھ مقامات پر معمول سے انتہائی زیادہ بارشی متوقع ہیں جس میں ڈیرہ غازی خان، داجن پور، رحیم، یار خان، بہاول پور، بہاول، نگر، ویہاڑی، پاک، پتن، اکاڑا، قصور کے علاقے قابل ذکر رہیں گے لاہور میں سوٹ سے ایک سو پچاس دو سو میلی میٹر تک کے بھی بھاری سپیل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے چکوال، تلہ گنگ، اٹک، میاں والی، حضرو حسن، عبدال، کندیاں، جنڈ، کالا باگ کے علاقے شامل ہیں خشاب، نورپرتھل، ہڈالی، بھکھر، کلورکوٹ، دلے والا جھنگ، اٹھارہ ہزاری، احمد پرسیال، ٹوبا ٹیک سنگ، پیر، محل، سہیوال، اکاڑا، پاک، پتن کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی معمول سے انتہائی زیادہ بارشی متوقع ہیں گجرات، خاریاں، جہلم، پنڈ، دادنخان، کندوال، بھلوال، اس کے علاوہ بات کی جائے ٹیکسلا، راولپنڈی، کلر سیدان، کلرکہار، کہوٹا، چکوال، چاولی، اچالی، اسلام آباد میں بھی معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں متوقع ہیں یہاں پر ہم بات کریں آنے والے مونسون سیزن میں درجہ حرارت کی تو پنجاب، خیبر، پختونخوا، گلگت بلکتستان، کشمیر کے جتنے علاقے ہیں یہاں پر درجہ حرارت زیادہ تر علاقوں میں معمول کے مطابق اور کچھ مقامات پر معمول سے معمولی کم رہ سکتے ہیں لیکن معمول سے انتہائی کم درجہ حرارت رہنے کا امکان نہیں ہے لیکن اس دوران وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی رہیں گے تو درجہ حرارت یہاں پر کمفرٹیبل رہیں گے کچھ علاقوں میں جو حبس کی قیفیت ہے وہ معمول سے زیادہ رہے گے اور حبس کی قیفیت آپ کو اکتوبر کے دوسرے اشرے تک مطلب کہ پہلا ہاف اکتوبر کا حبس میں رہ سکتا ہے کیونکہ دوسرے ہفتے میں جا کر مونسون اپنے اختتام کو پہنچے گا اگر بات کی جب پنجاب کو برہ راست از کسی سلسلے قیامت کی تو ایک سے دو سلسلے جنوبی اور وسطی پنجاب تک اپنے اثرات دکھا سکتے ہیں جس میں جنوبی پنجاب کے علاقے قابل ذکر رہیں گے جس کے سبب ڈیرہ غازی خان سمیت جرود کوئی ہیں ان علاقوں میں سلابی صورتحال دیکھنے کو ملے گے اور کئی مقامات پر شدید سلابی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے مقامی افراد ابھی سے محتاط رہے ہیں دریا جیلحم دریا راوی دریا سطلج میں بھی دریا چناب میں بھی سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے اس کے علاوہ دریا سندھ دریا چتنے بھی ہمارے پنجگور دریا سواد کے علاقے شامل ہیں دریا کابل ان علاقوں میں بھی سلابی صورتحال کے امکاناتی یہاں پر موجود ہیں منسون کا اختتام وقت سے تھوڑا دیر سے ہوگا معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اور پاکستان کے اکثر مقامات پر جس میں جنوبی پاکستان کافی جو ہے وہ منشن کے جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے جس میں سندھ کراچی سمیت سندھ کے اکثر علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی سہلی علاقے جنوبی پنجاب کے علاقے انتہائی زیادہ متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں یہاں کے مقامی افراد کو ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ہیں منسون انشاءاللہ 28 جون سے جو ہے وہ تقریباً 6 جولائی کے درمیان پاکستان میں آن سیٹ ہو جائے گا اور زبردست بارشیں آپ کو جولائی سے ہی دیکھنے کو مل جائیں گی موسمی پیٹرن تبدیل ہونے جا رہا ہے اور غیر معمولی بارشوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں